اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس بیٹا کیا ہوا ہے فیکٹر بنے ہوئے ہیں اس نے میں آپ کو پوچھا ہوا ہے نائن ایٹ زیرو بان کے فیکٹر اس نے آپ کو بیٹا خود ہی اسٹیمیٹ کر کے دیئے ہیں فیکٹر تو آپ نے کہا رہا ہے سیمپل اس کا آپ نے سکیروڈ فائنڈ کرنا ہے اس نے فیکٹر آپ کو کیا بنا کے دیئے ہوئے ہیں جو آپ کے پاس موجود ہیں اس نے فیکٹر آپ کے پاس دیئے ہوئے تھری کی فور اور الیون کا مطلب آپ کو فیکٹر بنانے کی ضرورت نہیں اس نے آپ کو خود ہی گیون دے دی ہے تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے نائن ایٹ زیرو کی وجہ ہم یہ پوٹ کریں گے مطلب میں اس کا حال ہے تو ہم نائن ایٹ زیرو بان ایکول ٹو تھری فور وہ فیکٹر کا پوٹ کر رہے ہیں الیون ٹو ہم میں نے بتایا سکیروڈ کے ویلی کیا آتی ہے ون بائی ٹو ہوتا ہے اور یہ فور ہے اگر میں اس کو راہ پہ آپ کو کارے بتاؤں ہوں کہ یہ الیون کا سکیروڈ تو بیٹا کینسل ہو جائے گے نا ہم اس کو آپ راہ پہ کر دیتا ہوں تھری کی فور تھری کی فور ہے ہمارے ہمارے پاس اس کے ساتھ کینسل ہو کیا ہے ٹھری کی ایکس میں فارم ٹو آئی اور لیون کا اس کا کینسل ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے ٹھری کی پاور ہمارے پاس نائن یہ ملٹی بلائے بائی نائن تو ہمارے پاس اس کا بیٹا آنسر کیا ہے نائنٹی نائن تو یہ بیٹا ہمارے پاس نمبر فور ہے سیم اس طرح آپ نے کس نمبر فائف کرنا ہے وہ بیٹا آپ کے پاس فیکٹر بنے ہو اس کے اپنے جس ویلی پوٹ کرنے ہو تو دکھیں سٹر ہی اب کس نمبر فین ٹوو پینٹ کی بیٹا آگے اس mate آ کیونٹی ویلی نہا پ آئی پاس اگر آپ کی رو کے بارے پتا ہوا تو آپ کو سکیروڑ ٹی ویلی سیجن ویلو کے بارے پتا تو اس میں پتہ رہیں گے اس کانس پت سکر لوٹ کرتے ہیں سکس میں بیٹا وہ کہہ رہا ہے لفظ اس نے ورلڈ کے یوز اس نہیں کہا ہے اسٹیمیٹ اسٹیمیٹ کا مطلب ہے آپ نے خود سے اس کو آپ نے جو question ہے آپ کے پاس اس کو آپ نے اسٹیمیٹ کرنا ہے مطلب ہم اس کو نمبر کو انکریزی بھی کر سکتے ہیں اب اب سمجھانے کے لیے بھی نمبر ایک کرتا ہوں ہمارے پاس کیا ہے 66 ہے میں نے آپ کو بتایا تھا سکی روٹ کیوں ہوسکتا ہے تاکہ وہ نمبر فائنڈ کرنے جو اس کا ڈبل ہو یہاں پر کوئی سکی رائیڈکل باہر میں کوئی ویلوی کے مطلب کیا سکی روٹ ہے اب 66 کس کا سکیر ہے بیٹا یہ کسی کا سکیر نہیں ہے اگر آپ نائے 3 کو ڈبل کریں فو کو ڈبل کریں سکس کو ڈبل کریں سین کو ڈبل کریں نائٹا ہاں لیکن ایڈ کا سکیر آپ دیکھیں ایڈ کا سکیر تو کیا ہوتا ہے ایڈ کا سکیر میں آپ کو ڈبل کروں تو وہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے سسٹی فور مطلب یہ ہمارے پاس جو اس نے سکیر روٹ میں ویلو دے سکسٹی سکس تو یہ آپ نے کیا کرنا ہے خود سے آپ نے اس کو ٹکریز کا لینا ہے انکریز بھی کا سینٹ کریجی تکے ہم اس کے جو ڈریکٹ ڈریکٹ ویلو جو ڈریکٹ ویلو ہے اس کی جو اس کی روٹ کے وہ فیلیو فرائنڈ کرنے تو میں بیٹا سکسٹی سکس کو对قیم اپراکسی میٹل میں کہا لیتا ہوں کہ یہ میرے پاس کیا ہے سکسٹی فور ہر تاکہ میں اس کی ویلیو فائنڈ کر سکو اب میرے پاس کیا ہے اصل ویلیو کیا کیا ہے سکسٹی فور ہر تک اس کو لے چکا نہیں اب میں سکسی فورڈ کا سکی روڈ لیتا ہوں تو بیٹا میرے پاس کیا آجائے گا ایٹ آجائے گا تو میرے پر آنسر کیا ہے ایٹ آپ نے وہ نمبر فائنڈ گانا ہے جس کے ویلے سے نمبر ڈبل ہو رہا تھا ہمارے پاس وہ نمبر آجائے گا ایر اس کا نمبر ہے اس طرح بھائی تمام کوسنگ کرنے ہیں بیٹا آپ نے لیکن کوسنگ بات سی سی پارٹ میں کہا لیتا ہوں بیٹا آپ کے لیے کیونکہ اس کے آپ کے پاس کیونکہ سی پارٹ میں اس نے ریڈیکل فارم میں دیا ہوا ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے وہ آپ کے پاس بیٹا جو ہے ایٹ ہے اور آپ کے پاس کیا ہے تھری ہے مطلب ریڈیکل آپ کے پاس فارم کیا ہے تھری ہے مطلب آپ اس کے ویلے کا جی ون بی تری ہے لیکن اب آپ نے دیکھنا ہے 218 یہ آپ کے ساتھ کیسے کیا ہے کیوکہ یہ اس کے روٹ آگا تھا کیا ہے کیوکہ اب آپ نے دیکھنا ہے کیوکہ روٹس میں آپ کس کا نمبر ہے کیسے کو 3 ڈیٹائیم کیا ہے تو یہ یہ ہے تو بیٹا 218 اگر ہم کسی بھی نمبر کو 3 ڈیٹائیم کریں جیسے کہ میں 4 کو 3 ڈیٹائیم ملٹیپلائی کرتا ہوں تھی نہیں آتا 5 کو ملٹیپلائی کرتا ہوں نہیں آتا ملٹیپلائی کرنے تھا لیکن ایک والد ہے 6 اگر میں 6 کو بیٹا 3 ڈیٹائیم آپ کے رات کے لیے میں کار دیتا ہوں اگر بیٹا میں 6 کو 3 ڈیٹائیم کروں 3 ڈیٹائیم جو میں یہ ایکسپینٹ فارم میں لکھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے بڑا 6 کو 3 ڈیٹائیم ملٹیپلائی کیا 6 کو بڑا میں 3 ڈیٹائیم ملٹیپلائی کرتا ہوں تو اس کا آنسل آتا ہے 200 کیا آتا ہے 16 اس نے کس نمبر 6 میں سارٹنگ میں لکھتا ہے estimate آپ نے estimate value فائنڈ کرنی ہے مطلب ہم اس کو کیا کہا رہے ہیں اس کو بھی decrease کریں گے estimate کرنا ہے آپ نے 218 ڈیٹائیم ایکسپینٹ فارم کیا ہے 3 جو اس کو میں ایکسپینٹی بھیل فائنڈ کرنا تو یہ میرے پاس 200 16 کیونکہ میں نے کیا ویلیو فائنڈ کرنی ہے کیوبیوٹس فائنڈ کرنا آپ یہ مجھے بات اب ڈیٹائیم کس کا 3 ڈیٹائیم کیا ہوا تھا یہ میں نے کر کے بتایا کس کا 3 ڈیٹائیم تھا 6 کا 3 ڈیٹائیم تھا تو ہم کال دیتے ہیں یہاں پر 6 کی پاور 3 اور یہ 3 اب یہ 6 پاور 3 ملٹیپلائی 1 بائی 3 یہ 1 بائی 3 بیٹا یہ جو ریڈیکل بار فارم تھا یہ ہے تو یہ 3 3 cancel ہوا تو بیٹا آپ کے پاس آنسل کیا ہے 6 تو یہ اس کا آنسر کیا ہے اس کی estimate value کیا ہے بیٹا 6 اس کی آپ estimate value ہے جی بیٹا آپ کوشن بس آنکہ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کوشن سائیون بیٹا آپ نے کلکٹوری سیمپل سا کوشن ہے وہ اس میں بڑھے دی لی ہے سیمپل سا کوشن ہے بٹا میں اس کا کوشن میں اپ آٹس کار رہا ہوں بھائی پارٹس آپ خود کار لیجئے بات اس لیہی کسی رہا کرنے یہاں پر بیٹا لے سائن کا سکیل یا ہے 361 کا اسکیل لیا ہے 21 کا اس نے کیوب لیا ہے تو آپ نے کہنا جس کلٹور پر ویلی پوٹ کرنی سائن کا سکیل بیٹا اگر پوٹ کر رہے ہیں سائن کا سکیل کتنا ہوتا ہے بیٹا 49 ہوتا ہے نیکٹی کا سائن آپ نے 361 کا اگر آپ بیٹا سکیل روٹ لے 361 کس کا سکیل ہوتا ہے بیٹا 19 کا سکیل ہوتا ہے نائنٹیس کا انسر ہے بیٹا آپ نے کلٹور پر اب یہ ویلی پوٹ کر دیکھ رہے ہیں اس کا انڈ روٹ لے تو اس کا 99 اب 21 کا بیٹا کیوب روٹس لیں تو 21 کیوب بیٹا آتا ہے 9261 یہ اس کا آتا ہے کیوب روٹس اب بیٹا ہم نے اس کے ویلیو آئے گئے تو ہم نے کہ کیا کرنا تھا یہاں ہمارے پر نیکٹی کا سائن ہے یہاں پر پلس کا سائن ہے تو یہ یہ پلس ایک پلس کیا اور ویلیو ہے کہ یہ پلس ہم اس کو ایڈ کر لیتے ہیں بیٹا اس کو ایڈ کیا 49 49 اور اس کو ایڈ گیا تو بیٹا ہمارے پاس ویلیو آئی 9310 لیکن یہاں پر نیکٹی کا ویلیو بھی دی وہ بھی لکھیں 19 تو اب اس ویلیو میں سے یہ ویلیو مانس کر لیتے ہیں 19 کو کر لیتے ہیں تو ہم نے اس کو مانس کیا تو آپ کے پاس ویلیو کیا آئی 9291 یہ اس کا بیٹا کریکٹ آنسر ہے تو یہ ویلیو آپ نے فیرنڈ گیا یہ بیٹا ہمارے پاس 9291 تو یہ سیمپل آپ نے نیکٹی اور پلس کے سائن اور اس کے روٹ کو کیوروٹس کے ویلیو آپ نے کلوٹ بھی یوز کرنا تھا وہ آپ نے فیرنڈ گا تو یہ بیٹا ہمارے پاس سیونتھ آپ بیٹے کو ٹین تک آپ نے کوسن کرنے یا باس اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہیں کرنے کوسنمبر ٹین بیٹا آپ خود کریں گے وہ بیٹا پرائیم نمبر کمپوزن نمبر کے بارے میں آپ بدا رہے پرائیم نمبر کیا تار کمپوزن نمبر میں کوسنمبر ایٹ کر دیں کوسنمبر ایٹ ہے کمپوزن نمبر ایٹ ہے اس میں بیٹا آپ کو سٹیٹ میں ویلیو میں کیا ہے جہاں آپ کے پاس کیا ہے کمپوزن نمبر ایٹ میں بیٹا آپ کی مسکی شیاب نہ پر بدا دیں تا ایری آف سکیر فوٹو فریم سکیر فوٹو فریم ہے آپ اس پاس کیا ہوتی ہے بیٹا میں فوٹو فریم جہاں پر آپ کو بنا دکھا دیکھا ہوں فوٹو فریم کس طرح کا ہوتا ہے اگر آپ نے گھر میں آپ کے پاس فوٹو فریم لازمی ہر کسی گھر میں ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جوائیٹی شپ سکیر 1 2 3 4 4 کانر اس میں کیا ہے یہ کانر یہ کانر لینکھ اور ویرث میں اس کیا تھا سکیر کیا تھا ایکل ہوتا ہے تو یہ میرے پاس ہمارے پاس فوٹو فریم وہ کہہ رہا ہے دہ ایری آف سکیر فوٹو فریم کتنا ہے ہمارے پاس 200 آہ دہ ایری آف سکیر فوٹو ہے لفظ ہے سکیر فوٹو فریم تو کتنا ہے ہمارے پاس 250 تو سلوشن سٹارٹ کرتے ہیں بیٹا اس کا کتنا اس نے دیا ہے ایری آف کے پاس کیا ہے 250 لیکن ورلڈ کا یوزن کیا سکیر تو یہ آپ کے پاس سکیر اوٹ کی یہ ویلی آج اب 250 کو آپ بیٹا لیں تو وہ کہہ رہا ہے یہ آپ کے پاس سیس اینڈمن کیوں میں آپ کے پاس فائنڈ دہ پیرامیٹر آف دہ فوٹو فریم آپ نے کیا کرنا ہے بیٹا پیرامیٹر فائنڈ کرنے فوٹو فریم کے مدھر پیرامیٹر کے اس کے لینکھ ویٹس کے یہ کسی ایک آپ نے پیرامیٹر فائنڈ کرنا ہے اور اس کا آپ کو پتہ کتنے پیرامیٹر ہیں یہاں پر فور ہے تو آپ جو 250 کا جو آنسر ہے گا اس کو فور سم ملٹیپلائے کریں گے تو بیٹا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے 250 کو اگر آپ بیٹا اس کا سکیر اوٹ لے تو اس کا آنسر آتا ہے 15.81 یہ اس کا آنسر ہے اب اس کے ہم نے کیا کرنا ہے بیٹا پیرامیٹر فائنڈ کرنا ہے تو پیرامیٹر میں آپ کو لکھ کرتا ہوں اب یہ جو بیٹا جو میرے پاس کوسٹنہ ہے یہ جو میرے پاس آنسر ہے یہ میرے پاس کیا ہے لینگٹھ یہ آپ نے ساتھ میں لکھنا ہے لینگٹھ آف ایچ سائیڈہ فریم جو فوٹو فریم تھا اس کی لینگٹھ تھا یہ بیٹا اس کی لینگٹھ اس کی لینگٹھ ہمارے پاس ہمارے پاس کتنے آئے ہیں اب ادا ہم نے وائنڈ کرنا پیرامیٹر تو پیرامیٹر وائنڈ کر لاتے ہیں پیرامیٹر آپ نے فائنڈ کرنا پیرامیٹر آپ پوٹو فریم تو ہمارے پاس وائنڈ ٹو ٹری کتنے پیرامیٹر ہیں فور ہے لینگٹھ اس کی کتنے آئے تھی تو آپ نے فور کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں فیوٹین پائنٹ ایٹی ون ملٹیپلائی کریں سیمپل اس کا آجائے تو ہمارے پاس آنسان کیا ہے سیسی ثری پوائنٹ ٹو پور یہ بیٹا ہمارے پاس کس نمبر ایٹ تھا سیمپل تھا کس نمبر ٹو ایٹ کے پارے پوزن بیٹا آپ کے پوزن نمبر نائن ہے پوزن نائن کی سٹیٹ میں بیٹا وہ کہہ رہا ہے دا والیم آو دا باکس ان دا شیپ آگا کیوب اس ٹونٹی ون نائن سین سینٹی میٹر پر کیو فائنڈ دا ایڈیا آف ون سائیڈ آو دا باکس مطلب یہ کوسن بیٹا آپ کے پاس کیا کیوبروٹس کے بارے میں ہے اس نے کہا ہے دا والیم آو دا باکس آپ کو گیون ہے کتنا گیون ہے آپ نے اس کا ایڈیا فائنڈ لیکن ایڈیا تاب بھی فائنڈ ہو جائے بیٹا اس کی لینڈ فائنڈ ہوگی تو لینڈ آم اس کی کیا کریں گے لینڈ ساو لینڈ لیکن ساوڑی یوز کار رہے کیوبر کا مطلب یہ ویلی کیا ہے کس کی ویلی کیا ہے کیوں اب بیٹا ہم نے اس کی لینڈ فائنڈ کرنی ہے تو اس کو آپ کیلٹو بیٹا یوز کریں تو مطلب اس کا ٹونٹی ون نائن سیون کس کو کون سا ایسا نمبر اس کو ٹھئی ٹائم انکریز کیا تو وہ آپ نے فائنڈ کرنا اگر ہم کیلٹو بیٹا کرتا ہوں اس کی ویلی لیتا ہوں تو بیٹا کیلٹو پہ ویلیو آتی ہے ٹونٹی ون نائن سیون اور ایڈیрок ویلی تری تو بیٹا کیلٹو پہ ویلیو آتی ہے تھلٹیں تھلٹیں اگر ہم کیوں کریں تو بیٹا ویلیو آتی ہے ٹونٹی ون نائن سیون اور تھلٹیں کا تھری تھری سکر دیس ہے کہیں تو اس لیے ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے 에ڈیا آف وہ کہہ رہا ہے ایڈیا فائنڈ کرے آف ایڈیا آف باکس تو کہہ رہا تو آپ اس کا آپ کے کیوں باکس ہے اس کا آپ ایڈیا بیٹا ہمارےegen كانت ہر پاس فارمولا جو dating ہرما اس میں باری کا سکیر ہوتا ہے مطلب 1 مجھے طرف ایہ کر سکیر ہمارے پاس اس کے آر ہوتا ہے جو ہمارے پاس ایڈیا کر دیں تو آپ کے پاس جو لنگ رذائی ہے اس کا آپ نے خروف کر دینا ہے کیونکہ یہ ہے ہمارے جس ایڈیا نے چھٹین ہمارے پاس اس کا اس خ pyramnier سے ہمارے پاس کانس کا انسٹی نائن یہ بیٹا ہمارے پاس اس کا انسر ہے تو ہمارے پاس کانسر کیا ہے 169 یہ اس کا انسر ہے اور یہ اس کا کیوبرو کیوں باکس کا انسر ہے یہ ہم نے فائنٹ ہے اور بیٹا یہ کوسنمبر ٹین نے کوسنمبر ٹین کوسنمبر ون ہی کی طرح ہے لیکن اس میں ایک ڈیفگلٹی ہے اس میں کیا سنو تھا اس نے آپ کو پاس کے روٹ نہیں تھا کسکے روٹ دے دیا جیازے اس کا اے پارس ہے 67 وہ کہہ رہا ہے اس کو وینڈ کر رہے کہ یہ ہمارے پر ایم نمبر ہوس رائعے پر آپ نے بیٹا بتانا ہے پہنم آئے پر ایم نمبر پھر ایم نمبر پہ دوہ نمبر ہوسکے دو فیکٹر بنے کامپسی نمبر تین فیکٹر اگر یہ کسی اوقت ہو رہی ہوتا ہے 67 کیسے تھلڈ نمبر بہت دوائرہ ہو جاتا ہے نمبر بن جائیں گے اگر اس کے دو فیٹر بنتے ہیں تو یہ مارے پرائیم بیٹا کوس نمبر ٹین آپ رہے اس کو کنفیوز نہیں کرنا اس کے سکرین اٹھ کے بارے کنفیوز بس آپ نے یہ بیٹا آپ نے دیکھ لے کنفیوز نمبر ٹین اور وان کے بارے بیٹا آپ کا بہت بہت شکریہ آپ بیٹا جو آپ کو لنک بھی بیٹا بیٹا بیجتا ہوں اس کو اپن کیا کریں اس کو دھیان سے دیکھا کریں اس کو کنفیوز نہیں کسی طرح آپ کو دیکھو پر جانے تو بیٹا ہوں اب یہ بیٹا آپ کی ایک سائے وان ایک کمپلیٹ ہو چکی اور بیٹا اس کا ہمارک آپ نے مجھے کل یہاں میں نے اتھرس جو سب منٹ کر رہا ہے تاکہ میں آپ کا تیس ہوں کہ آپ نے کون سا ہمارک کیا اور بیٹا مبدیل بہت سے بچے بیٹا اگر آپ نے اگر آپ بیٹا میں کام سازل کرتے جائیں تو بیٹا آپ کے اچھا ہوگا اور کوئی بیٹا مجھے مجھے بتائیں کہ سارا ہمیں یہ نہیں ہے اور آپ کی ایک سائے وان ایک کمپلیٹ ہے آپ میرے لیکچر دیکھے گا رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی منا ہیپنی ہے تینکیو بیری مچ